اللہ الرحمن الرحیم شروع اللہ کے نام سے جو بڑا محربان ہے نہایت رحم کرنے والا ہے السلام علیکم ہائی گائز کیا ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ امید ہے کہ سب ہمارے جو ویور سیکنڈ چپٹر ان آٹمی فیزیالوجی کی ڈسکس کرنے والے ہیں ہم پڑھیں گے انشاءاللہ ڈیپینیشن سے ہم سٹارٹ کریں گے کہ سب سے پہلے تو یہ جاننا لازمی ہے کہ ہم کیوں کرتے ہیں بیسن میں اور سیکنڈ سمیسٹر میں اور اسی طریقے سے اس کی انپورٹن کیا ہے تو آپ یہ کوئیسٹن لازمی ہونا چاہیے ٹھیک ہے تو آپ کی مائن آپ سے پوچھ رہا ہے کہ یہ کیوں ضروری ہوتے ہیں تو اس کا انصر یہ ہے کہ جب ہم ایک پیشنٹ کو منیٹر کرتے ہیں ان کی انٹیک اور آؤٹیک کو تو ان میں سب سے اہم کردار جو ہے وہ ہمارے پاس کس چیز کے ہے وہ ہمارے پاس کیڈنی کے ہے ٹھیک ہے تو اسی لئے ہم کو کیڈنی کے سسٹم یورینیری سسٹم کو پڑھنا لازمی ہوگا ٹھیک ہے تو ان کی انہارٹمی اور فیزیالوجی پہ آپ نے آپ کو مکمل طریقہ سیکھا کر لیں کنفارم کر لیں ٹھیک ہے اور کنسپ کو کلیر کر لیں اب دھیان سے ہماری لیکچر کو سنیں اور کوئی سمجھ نہ ہو تو پوچھ لیں ایزیلی پری ایزیلی دہ سسٹم وچی سپیشلائز تو پیلٹر دہ بلڈ پلازمہ ایکسکریٹ ویس پروڈک این اگولیٹ دہ بوڈی ویٹر این ایسیڈ بیس این ایلیکٹو لائٹ بیلنس ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یورینیری سسٹم میں یورینیری سسٹم میں کیا ہے کہ جو بلڈ آ جاتے ہیں ہارڈ سے تو ٹونٹی پرسنٹ جو ہارڈ کے آؤپٹ ہے وہ ہمارے پاس آ جاتے ہیں کیڈنی میں اور کیڈنی وہ کیا کر لیتے ہیں ان کی میں زیادہ جب یہ چیزوں ایکسزو بیسٹ ہوتے ہیں یا موارٹر ہوتے ہیں زیادہ یا ایکسی طرح ایکٹو لائٹ یا ایسیڈیٹی اس میں زیادہ ہوتے ہیں تو وہ کیا کر لیتے ہیں کیڈنی وہ ریگولیٹ اور سپیشل پیلٹر کرتے ہیں روپ گلامورولز ہم بعد میں گلامورولز باؤمن کیپسول یہ سب چیزیں ایک ایک پڑھیں گے تو یاد رہ گئے ٹھیک ہے تو نیفرالو جی ہمارے پاس ایک سٹڈی ہوتے ہیں جو کہ The Scientific Study of Inartomy Physiology and Pathology of the Kidney تو ایک بندہ ایسا ہو کہ وہ پیشنٹ کی کیا کر لیتے ہیں ان کی کیڈنی کی سٹرکچر کے بارے میں ان کی فیزیالوجی پنکشن کے بارے میں اور کی جو پیتالوجی ان کی ڈیزیز کے بارے میں جب پڑھیں گے تو ان کو ہم کیا کہتے ہیں نیفرالوجیسٹ کہہ دیں گے صحیح ٹھیک ٹھیک ہے اور یورالوجی یہاں ہمارے پاس The Prong of Medicine which deal with the male and female urinary system in male reproductive system تو یورالوجیسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس ایک سپیشلیسٹ میڈیسن جب یورالوجیسٹ ایک سپیشلیسٹ ہوتا ہے جو کہ male اور female کی جو urinary system ہے ان کے کیا کریں گے female کی urinary system اور male کی دونوں لیکن male کی reproductive system یہ جب ایک بندہ study کرتے اور کے بارے میں کوئی پیشن کو prescription دیتے ہے نا تو ان کو ہم یورالوجیسٹ کہتے ہے لیکن اس نے یہ بات بتائی کہ in the male reproductive system کیوں کہ male reproductive system male کی urethra تو urethra dual function کرتے ہے ایک تو urine کی excretion کراتے ہے اور کیا کرتے ہیں سیمن جو ہے ان کی ejaculation بھی کرتے ہے تو یہ collectively male کی reproductive system بھی وہ کیا کرتے ہے اور female کی کیا کرتے تھے urinary system وہ study کرتے ہے پھر آپ کو یہ بات لازمی جان نہ ہوں گا کہ urinary system تو urinary system کیا ہے تو ہمارے پاس urinary system consist of six argon یہ آپ کو یاد کرنا یا آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لیے ساتھ ہمارے پاس kidney ہے two urinary ہے one urinary bladder ہے سمجھ گئے نا یہ six argon ہے جو کہ آپ اُس کو one by one پڑھیں گے اور اس کی نائٹ میں بھی جال ہو جی یہ سب چیز پڑھیں گے انشاءاللہ ہمارے ساتھ رہی پانکشن کی kidney جو سیمپل پانکشن ہے پانکشن کے کون کون سے ہے تو ایک کریشن آف ویس میٹیریل سب سے پہلے kidney کے جو پانکشن ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس ایک کریشن آف دی ویس ہے اگر بڑی میں بلڈ میں اگر ایک بندے کے باڈی کے بلڈ میں کیا ہو جائے مطلب ایکسیس ایمون میں ڈرگ وغیرہ یا میٹابولائٹ وغیرہ آجائے یا چیزیں آجائے تو ان کو ایکسکریڈ کرانا تو کون کس کا کہا ہے ہمارے پاس کیڈ نہیں کہا ہے ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس ریگولیشن آف بلڈ آیان کمپوزیشن ہے تو کسی طرح سے ہمارا برڈی میں جو آرگن ہیں جو کہ ہم کیڈنی کے نام سے جانتے ہیں تو وہ کس طریقے سے بلڈ کی ریگولیشن کرتے ہے اور اسی طریقے سے یہ جو چیزیں ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس جب زیادہ ہو جائے تو ان کی ریگولیشن کراتے ہے اور یہ آئین بہت زیادہ ضروری ہے کیونکہ سوڈیم اگر دیکھا جائے تو ہماری بلڈ پیشر کو رائز کر لیتے ہے اگر زیادہ ہم سوڈیم انٹیک کراتے ہے اس طریقے سے جب پوٹائشیم ہے تو زیادہ ہو جاتے تو سوڈیم کی مقدار کم ہو جاتے اگر کیلشیم کی مقدار کم ہو جاتے تو انسان کی بہت زیادہ ساڈے فکس کاس کر لیتے جیسے کہ بون کا کمزوری ہو گیا اسی طریقے سے کلورین سب جتنے بھی الیٹرولائٹ سے آیانک کمپوزیشن ہے وہ ہمارے بڈی کے لیے ہیلپل ہے کی وہ کیا کیا بلڈ 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 کی ہیلپ سے کاربونک ایسیڈ سے ایک ہیڈرولی ریموو ہو جائے تو ان سے بائی کاربونی بن جاتے ہے اور بائی کاربونی جو کی ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس اور پیچ میں مینٹنیس کیا کر تے ہے پیچ کی مینٹنیس برقرار کرتے ہے اور جی طریقہ سے بلڈ جو ریگولیشن ہے بلڈ والیوم کی ریگولیشن تو وہ بھی کیڈنی کرتے ہے تو ہمارے پاس کیڈنی یہی پنشن کرتے ہے کہ ریگولیشن کرتے ہے کس چیز کی بلڈ والیوم کی اگر زیادہ ہو تو وہ ریگولیشن آب بلڈ پریشر تو بلڈ پریشر کس کی وز س جو ہے دیکھ تو ہمارے ریگولیشن جو ادر ہے وہ ہمارے پاس ریگولیشن آب بلڈ پریشر کیڈنی ریگولیشن بلڈ پریشر بائی سی کرتے انزیم رینین ویچ ایکٹیویر رینین انزیو تینشن کنورٹنگ پاتھ تو ہمارے پاس یہ جو رینین انزیم ہے وہ ہمارے پاس بلڈ ہی کس کیڈنی سے بلڈ ہوتے ہے ٹھیک ہے اور بلڈ پریشر کی مینٹینیس کرتے ہے اور جو ادر پنکشن ہیں ان میں ہمارے ساتھ آ جاتے ہیں مینٹینیس آب بلڈ اسمولیلیٹی لیول ٹھیک ہے تو اسمولیلیٹی لیول کا مطلب یہ ہے جو سلوٹ ہے آپ کے بلڈ میں اور جو سالوینٹ ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ پلازم اور اسی درقے سے آر بی سی وائیڈ بلڈ سل یہ چیزیں ہیں ان کی مینٹیننس کرتے ہے کون سا جگہ وہ کیڈنی کراتے ہے ٹھیک ہے اور کیڈنی میں بھی گلامورولس کراتے پھر ہم بعد ریننس وقت پروڈیوز کرتے ہے جب ہمارا رینل پرپیوجن کم ہوتے ہے مطلب پریشر کم کم ہو جاتے مطلب زیادہ بیلٹریشن نہیں ہوتے تو ریننس کیا کر لیتے ہائی کر لیتے ہے ٹھیک ہے رینل پرپیوجن جب کم ہو جاتے ہے مطلب ڈسٹیبیوشن جب کم ہو جاتے ہیں کس چیز کی زیادہ سیلوٹ اور سیلونٹ مطلب جب کم ہو جاتے ہیں باڑی میں تو وہ کیا کر لیتے ہیں آسان ہے کیونکہ دیکھیں کہ ہمارے پاس جب پرپیوجن کم ہو جاتے پرپیوجن کا مطلب ہے جب رینل ڈسٹیبیوٹ کرتے رینل مطلب ہے کیڈنی جب کیڈنی صحیح طریقے سے پیلٹریشن نہیں کرتا اور یورین پارمیشن نہیں ہوتا بلڈ میں زیادہ ایرائز ہوتے ہے تو پرشر ہمارے پاس رینل کیا کر لیتے ڈیکریز کرتے ہے تو کس جگہ سے سیکریٹ ہوتے ہے جی گلا جکس گلامورول سیل سے وہ پروڈیوز ہوتے ہے دیکھیں ہمارے پاس ایرائترو پورٹین یہ ہمارے پاس ہارمون ہے جو کی کرنی سے پروڈیوز ہوتے ہیں اور جب ہائی پوکز جاتے ہے مطلب اکسیجن کی لیول کم ہو جاتے ہے تو کیا ہو جاتے ہے ایرائترو پورٹین پروڈیوز ہوتے ہے کرنی سے ٹھیک ہے تو یہ بھی یاد رکھنا ہم ویٹامین ڈی بھی کہتے ہے ٹھیک ہے تو یہ بھی آپ کو یاد رکھنا ہے کہ یہ بھی ہمارے بار سکیڈنی سے پروڈیوز ہوتے ہے سکریٹ پوسٹ آگ لیندین دیلیلیٹ آئی آئین مطلب جو اپیرنڈ آرٹری ہے ٹھیک ہے تو گرامور آریڈ جو ہوتے دیکھیں دیلیٹ اپیرن آرٹری جب اپیرن آرٹری آرٹری ہوتے ہیں تو گرامور سپیل ریٹ زیادہ ہوتا ہے ٹھیک ہے نا اور وہ کی وجہ سے آپ نے یاد رکھے کہ جب پوسٹ آگ لیندین پوریوس ہوتے ہیں تو ہمارے جو اپیرن آرٹری ہی اپیرن اور اپیرن آرٹری جب اس کی ڈائیمیٹر زیادہ ہوتے تو زیادہ بلٹ آئے گا جو زیادہ بلٹ آئے گا تو زیادہ گلامور سپیلٹری ریشن ہوگا آسان بات ہے ٹھیک ہے نا پھر اس کے بات آ جاتے ہی ہمارے پاس ریگولیشن ریگولیشن آرٹ گلوکوز لیول ان ریسپانس آف سٹیویشن دے یوز دا ہمارے ایسیڈ گلوٹامائن ان گلوکو نیو جن ایسی دی جب ایک بن زیادہ وقت کے لیے فاسٹنگ میں رہا کرتے سٹیویشن میں ہو جاتے مطلب زیادہ وقت ترکانا نہیں مل رہا ہو تو ہمارا باڈی گلوٹامین جو ہے ایک پروٹین پروٹین ہے مطلب ایمینو ایسیڈ ہے جب ایمینو ایسیڈ جمع ہو جاتے تو ان سے پروٹین ہو جاتے ہم پروٹین کی بلڈنگ بلاک کو ایمینو ایسیڈ کرتے تو گلوٹامائن سے وہ کیا کر لیتے ہمارا باڈی گلوٹامائن سے گلوکوز کنورٹ کر رہے ان کو ہم گلوکون ایسیڈ کہتے ایسی ذریقہ سے لیپرٹ سے اگر ہمارا باڈی ایٹی پی مطلب گلوکوز پروڈیوس کر لیتے ہیں تو ان کو ہم بھی گلوکون ایسیڈ کہتے عام طرم ہے کہ جب ہمارا باڈی ادھر چیزوں سے مطلب ڈائریک گلوکوز بنا دیتے ہے ادھر ہمارے باڈی میں بلکہ پنکشن میں جو کیڈنی کہے وہ ہمارے پاس یہ بھی ہے کہ جتنے بھی چیزیں آجاتے ہیں تو ان میں جو پریکسوسوم ہے یہ ہمارے پاس ارگنیل ہے جو ک ورگ کرتے ہے کیڈنی میں اور ایوری سیل میں کہ کوئی بھی پری ریڈی کا مطلب یہ ہے کہ وہ مالیکیول ہوتے ہے تو کسی بیماری وغیرہ یہ ٹھاک چیز ہوتے ہیں ان کو ہم پری ریڈی کرتے ہیں جو کہ ہمارے باڈی کو ایپیک کرتے ہیں تو وہ بھی کیڈنی ختم کر لیتے ہے پھر ہم اناٹمی پڑھیں گے کہ کسی طریقہ سے اناٹمی اناٹمی بنی ہوئی ہے ہماری کسی چیز کی یورینی سیسٹم کی ٹھیک ہے دا فیر کیڈنی آر بین شیف لوکیٹ بیٹرین دے لیول آگ دے لیول آگ توریسک این تر نمبر تو یہ آپ کو یاد رکھ ناٹمی کی ٹویل توریسک اور جو ٹویل ٹویسک ہوگا اور تر نمبر تو اس جگہ پہ کیڈنی پریزن ہے ٹھیک نا لوکیشن آپ کو وہ بتا رہی ہے کیونکی لوکیشن کہاں ہے تو ٹویل توریسک سیلے کی تر نمبر تھک ٹھیک ہے پارشلی پروٹیکٹی بائی دی ٹویلی پیر آپ ریج ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو کرنی ہے وہ ٹویلی پیر ہے وہ اس نے پروٹیک کیا ہے ٹھیک لائن جس ہمارے جو پروٹونی کیویٹی ہوتے ہیں ان کی پسٹیریئر وال کی ابڈومینل کے ساتھ لگا ہوئے ہیں ٹھیک ہے وہ ہنس دے آر سائن سیٹ ٹوی ریٹروپینی ٹھیک ہم ریٹروپینی ٹونی اسی وجہ سے کہیں گے کہ ہمارے جو یہ بی سائیڈ ہوتے مطلب بی ہائن ہوتے ہے کس کی ابڈومینل کی ٹھیک ہے اور انٹیریئر ہوتی ہے کس جگہ سے وٹے برا سے ٹھیک ہے اور یہ اس کی کیا ہے پوزیشن ہے ٹھیک ہے تو اگر آپ سے کوئی کہا ہے کہ پوزیشن کہا ہے تو پوزیشن ہمارے باس ریٹروپی ریٹونی یم کے ہے ٹھیک اور اگر آپ سے کوئی کہا ہے کہ لوکیشن کہا ہے تو لوکیشن ہم نے بتا ہے ٹھول اور ٹھول 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 سے تر نمبر تک ٹھیک ہے در رائٹ کیڈنی کیڈنی سلائٹلی لور دن در لیپ بی کار اس کا وجہ کی ہے ہمارے پاس جو رائٹ ہے نا رائٹ کیڈنی سلائٹلی لور ہے اور جو لیپ والا کیڈنی ہے وہ سلائٹلی اوفر ہے تو ایکوپائی کانسیڈریبل سپیس آپ رائٹ سائیڈ آپ سوپیریر آپ کو دکھنی دیکھیں کہ ہمارے پاس لیور نے جگہ کو ایکوپائی کیا ہے اسی وجہ سے لیور کی وجہ سے ہمارا جو رائٹ والا کیڈنی ہے وہ نیچے ہے اور لیپ والا کیڈنی جو ہیں وہ اوفر ہے ٹھیک ہے نا یہ بھی یاد رکھتے ہے یہ ایک ریزن ہے ٹھیک ہے پھر ہم پڑھیں گے ایکسٹرنل ایناٹمی یا کیڈنی تو ایکسٹرنل ایناٹمی یا یہی ہے ہمارے پاس اٹیپکلی ایڈل کیڈنی ایز ٹین یہ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس ٹین تو ٹو سنٹی میٹر جو ہے وہ لانگ ہوتے ہے کیڈنی اسی طریقہ سے لانگ ہوتی ہے اور سیکس سنٹی میٹر جو ہے وہ ہمارے پاس وائیڈ ہوتے ہے اور جو تکنس ہوتی ہے مطلب اس کی جو تکنس ہے وہ ہمارے پاس کیا ہے وہ ہمارے پاس اس کی جو اسی طریقہ سے مطلب اس کی تکنس 3 سنٹی میٹر ہوتے تو آپ کو یہ یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ایم سی کیوز کے لئے یاد رکھیں کیڈنی کی ویر کتنے ہیں ایت ویر ایباؤ ہمارے جو ہیومن کیڈنی ہیں ان کی ویر ترٹی فائی سے لے ون فیفٹی گرام تک ہوتے ہے ٹھیک ہے دک کی دک ان کے بارڈر آپ کیڈنی کیڈنی فیس دو وٹیبرل کالنم دیکھیں کہ ہمارے جو کیڈنی ہیں ان کی فیس وٹیبرل کالنم کی ایج کیڈنی جو شیپ ہوتے پیس ہوتے وہ وٹیبرل کالنم کی ترب ہوتے ہم نے پہلے بھی بتایا کی وٹیبرل کالنم کی انٹیریر سائیٹ سے انٹیریر سائیٹ کیا پریزن ہوتے ہیں کیڈنی ہوتے ہیں ہم نے پہلے بتایا دیکھے کہ ہمارے رینل پیل حیلم جو ہے ہے وہ ریجن ہوتے ہیں جہاں کیڈنی کو بلڈ ویسل نرف یوریٹر یہ چیز ہے کیا ہے انٹر ہوتے ہیں یا ایک زکھ ہوتے ہیں جس جگہ سے انٹر ہونا او ایک زکھ ہونا یہ عام ٹرمینالوجی ہم یوز کر دیں ہائیلم کو اور جب کیڈنی میں یہ چیز آ جاتی ہے تو ان کو ہم رینل ہائیلم کہتے ہیں تو دو وچھ دے یوریٹر امرج اگر یوریٹر اُس سے امرج ہو پرام ڈا کیڈنی ایلونگ ویڈ ڈا بلڈ ویسل این لیمپیٹک ویسل این نرف ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ چیزیں آپ کو جانیے کہ یوریٹر جس جگہ سے نکلے ہوئے ہیں کیڈنی سے اور بلڈ ویسل اندر جاتے ہیں لیمپیٹک ویسل بھی اندر جاتے ہیں اور نرف بھی تو یہ کون سا بارہ ریجن ہوگا رینل ہائیلم ہوگا ٹھیک ہے نا پھر اس کی جو باہر ہوتے ہیں تو یہ آپ کو یاد کرنا ہوگا کہ تری لیئر ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو تری لیئر آپ ٹیشو سراؤنڈ بائی دیکھ کیڈنی تو کیڈنی سے تری لیئر سراؤنڈ ہوتے ہیں سمجھ گئے نا سپرپیشیل لیئر دارینل پیشیا اس اتین لیئر آپ کنک ٹیشو دیکھ انکرینچ دو ایٹ ٹو دہ اپ ڈیویڈیویڈل اپ ڈیویڈیویڈل وال ٹھیک ہے تو ہمارے پاس جو سپرپیشیل لیئر ہوتے ہیں کیڈنی سے ان کو ہم کیا کہتے ہیں ان کو ہم کہتے ہیں ان کو ہم رینل پیشیا کہتے ہیں پیشیا ٹھیک ہے آپ کو یہ یاد رکھنا ہے پہر اس کے بعد جو میڈل لیئر ہوتے ہیں تو میڈل لیئر میں ہمارے پاس میڈل لیئر ہمارے پاس میڈل لیئر ہمارے پاس کیپسول سے بنے ہوئے ٹھیک ہے ایڈپوس ہم ان کی جو پیٹی ٹیشو ہوتے ہیں ان کو ہم ایڈپوس کیپسول ہوتے ہیں ٹھیک ہے کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو ہمارے پاس ہے وہ ڈیپ لیئر ہوتے ہیں تو ڈیپ لیئر ہمارے پاس وہ لیئر ہوتے ہیں جو کہ مکمل اندر کی طرف ہوتے ہیں تو رینل یا فائبرس کیپسول ہوتے ہیں ایڈپوس کیپسول ہوتے ہیں یا رینل ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک سمودھ مسل سے بنا ہوا شیٹ ہے کنیکٹی ٹیشو ہے جو کہ ہمارا کیڈنی کو ٹراما بچاتے ہیں سمجھ گئے نا پھر اس کی جو انٹرنل ایناٹمی ہے تو انٹرنل ایناٹمی کو آپ اپنا آپ نے لازمی اور اچھی طریقے سے جاننا ہوگا ٹھیک ہے نا آپ رنٹل سیکشن آف دا کیڈنی شو ٹو ڈسٹینگوش ریجن دیکھیں کہ ہم اگر کیڈنی کو دیکھیں گے تو وہ ہمارے پاس ٹو ریجن میں ڈائریکلی ہمارے مائنڈ میں ڈیوائیڈ ہوتے ہیں اور ہم کو دیکھ ہم کو نظر آ جاتے ہیں ایک تو سپرپیشیل ریڈش ایریہ ہوگی جو ان کو ہم کہتے ہیں رینل کارٹیکس کہتے ہیں جو بارک والا ایڈیا ہوتا ہے آوٹر سائیڈ والا ایڈیا ہوتا ہے این دوسرا جو ہے وہ ہمارے پاس ڈیپ ریڈش اینر ریجن ہوتے ہیں ان کو ہم رینل میڈولا کہتے ہیں انر فارٹو ان کو کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ایک رینل کارٹیکس ہیں اور ایک رینل میڈولا ہے ٹھیک ہے رینل کارٹیکس is the smooth texture area extending from the renal capsule to the base of the renal pyramids and into the space between them دیکھیں کہ ہمارے پاس رینل کارٹیکس سے لے کے رینل کارٹیکس مطلب جو رینل کارٹیکس کی جو فائبرس کیپسول ہوتے ہیں جو آوٹر لیر ہوتے ہیں آوٹر لیر سے لے کے پیرامیڈز تک کنی میں پیرامیڈز ہوتے ہیں مختلف قسم کے مقدار میں پیرامیڈز ہوتے ہیں تو ان سپیس کو ہم کیا کہتے ہیں اس سپیس کو ہم کارٹیکس کہتے ہیں اور جو رینل کارٹیکس یہاں پر ہوتے ہیں اگر دو پیرامیڈز کے درمیان دو اسی طریقے سے ہمارے جو کیڈنی ہے یہ اسی طریقے سے ہے ہماری کیڈنی میں اسی طریقے سے پیرامیڈز بنے ہوئے ٹھیک ہے تو یہ یہ پیرامیڈز ہے تو یہ پیرامیڈز کی جو اس جگہ سے لے کے اس جگہ تک کون سوالا ریجن ہے یہ ہمارے حفاظ رینل کارٹیکس ہوتے ہیں اور یہ بتا رہے ہے کہ رینل کارٹیکس ہمارے پاس یہ اس دونوں کے درمیان جو ریجن ہے یہ پیرامیڈز سے کچھ مقدار میں ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ اس دونوں کے درمیان میں جو ریجن ہے اس ریجن کو ہم کیا کہتے ہیں رینل کارٹیکس کہتے ہیں سمجھ گیا تو ہم نے آپ کو ایک بائی سٹرکچر دیا ٹھیک ہے تو رینل کارٹیکس اس ڈیوائیڈ انٹو ان آؤٹر کارٹیکل زون ان انر جکسٹرامیڈولری زون تو دیکھیں ہمارے پاس دو ریجن ہوتے ہیں جو کہ ایک کارٹیکس تو ان کو ہم کارٹیکل زون کہتے ہیں جو کہ ایک میڈولری تو ان کو ہم جکسٹرامیڈولری کی زون کہتے ہیں ٹھیک ہے نا پھر اس کے بعد ہمارے پاس جو رینل میڈولا ہے وہ کنسس ہوتے ہیں اب کون شیپ رینل پیرامیڈ جو کہ کون شیپ ہوتے ہیں رینل پیرامیڈ ہوتے ہیں دیکھیں کہ ہم نے پہلے بھی بتایا کہ رینل کارٹیکس میں یہ اسی طریقے سے یہ پیرامیڈ ہو گیا تو ان کو اس جگہ کو ہم کیا کہتے ہیں رینل پیرامیڈ کی بیس ہے یہ وائیڈر ہے دیکھیں نا یہ وائیڈر ہے اور جو ایفکس کے ان کو ہم رینل پیپیلا کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ رینل پیپیلا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے بعد کیا ہے ہاں میں دہ پرنکائیما پنکشنل پورشن ہاں آپ دہ کیڈنی دیکھیں کہ پرنکائیما ہم عام ورڈز یہ میڈیکل ٹیرمینالوجی میں ایک پنکشنل یونٹ کے لیے یوز ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو پرنکائیما ہمارے پاس جب اسی طریقے سے کیڈنی کی پرنکائیما نیفرام ہے اسی طریقے سے لنگس کے پرنکائیما الویولائی ہے تو یہ پرنکائیما ہم پنکشنل جو ایریا ہے ان کے لیے یوز کرتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ رینل کارٹکس اور رینل فیرامنٹس کے درمیان ہوتے ہیں تو ہمارے پاس پنکشنل جو اوریزن ہیں ان میں ہمارے پاس نیفرام پرزن ہوتے ہیں تو یہ آپ کو انسکیوز کے لیے یاد رہے کہ جب نیفرام جب یورین کی فارم فارمیشن ہو جاتے ہیں تو وہ کس طرح نیفرام سے نکلتے ہیں اور نیرین پہ پہلا تک جاتے ہیں ٹھیک ہے اور پھر یوریٹر کے یوریٹر میں اندر ہو جاتے ہیں مطلب یہ آپ کو جانیے کہ جب یورین پام ہو جاتے ہیں تو نیفرام وہ ڈرین کرتے ہیں کس کے طرح رینل فیپلائی یا پیپلیری ڈرگ کے طرح رینل سمجھے نا پھر اس کے بعد آتے ہیں دیکھیں کہ ہمارے پاس یہ ایک سٹریچ سکچ سا بنا ہوا ہے کہ جب ہمارے پاس نیفرام یورین بن کے جاتے ہیں تو رینل فیپلائی یہ پیرامیٹس کے نیرو ریجن ہے ان سے نکلتے ہیں اور جب نکل جاتے ہیں تو مائنر کھلک آ جاتے ہیں جو کہ ایچ کیٹنی ہے ایچ ٹو ایٹین مائنر کھلک این ٹو 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 میجر کھلک تو پھر جب رینل فیپلائی یا پیپلیری ڈرگ سے نکل جاتے ہیں تو مائنر کھلک سے اندر جاتے ہیں پھر مائنر کھلک سے مائنر کھلک میں چلے جاتے ہیں اور پھر ہوتے ہیں جب پھر مائنر کھلک کیٹنی کھلکس یورین ڈرین اینٹو دے سنگل لارچ کیوٹی کارڈ رینل فیلوکس ٹھیک ہے نا اور پھر جب وہ مائنر کھلک سے مائنر کھلک سے مائنر مائنر جاتے ہیں اور مائنر سے میجر میں اور میجر سے رینل پیلوکس میں اور رینل پیلوکس ہے ڈائریک جو ہے وہ یوریٹر کے تروں یورینلی بلیڈر میں وہ چلے جاتے ہیں تو یہ ہمارے پاس کیا ہے کہ یہ کیڈنی کے سٹرکچر ہے تو اسٹرکچر میں تھوڑا سا ساپ نہیں ہے اور سٹرکچر آ رہے ہیں ان میں ہم بتائیں گے ٹھیک ہے تو دہ رینل پیلوکس ہے دیکھیں کہ ہمارے پاس جو رینل پیلوکس ہے ان کی لوکیشن یہی ہے ہے کہ جب ایک پیرامیٹس ہوتے ہیں ہم نے پہلے بھی آپ کو پیرامیٹس بنایا کہ یہ ایک پیرامیٹس ہے ان کی کیا ہے ان کی یہ جی جگہ çek Julie جو ہے وہ ہمارے پاس رینل پیپلا ہے ٹھیک ہے یہ رینل پیپلا ہے اور یہ جو ہے وہ پھر مائن ارکیلکس میں آجاتے ہیں پھر مائن ارکیلکس میں آجاتے ہیں اور پھر پھلوکس میں آجاتے ہیں اور پھلوکس کے بعد کیا ہو جاتے ہیں؟ یوریٹر کے طرح یورینری بلیڈر میں ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے؟ اسٹرولوجی کے لیٹس مارک بائی دے میڈولیری کلیکٹنگ ڈک کاروڈجنگ ٹو فارم اپی پیلیڈی ڈک ٹو چینل دپلیو ٹیک ہے؟ دیکھیں یہ ہمارے پاس کیڈنگ کی گراس اینارٹومی ہے ٹھیک ہے؟ گراس اینارٹومی یہ یہ ہے کہ یہ دو ریجن ہوتے ہیں ان کو ہم کیا کہتے ہیں؟ ان کو ہم کارٹیکس کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ یہ کارٹیکس ہے یہ میڈولا ہے جو اندر اونی ریجن ہے یہ سیگمنٹل آرٹری ہے مختلف قسم کی جو مطلب بلڈ وہ ان کو سپلائی کر دیتے ہیں اور وہ بلڈ جو ہے وہ کیڈنگی ساف کر دیتے ہیں ہائیلم ہیں ان کو ہم انڈینشن بھی کہتے ہیں جس جگہ پہ ان اس تمام ریجن کو ہم ہائیلم کہتے ہیں ٹھیک ہے؟ تو ان جو یوریٹر اندر ہو مطلب اندر سے باہر آ جاتے ہیں یہ تمام ٹھیک ہے؟ میجر آہ اور مینر کیلکس ہے یہ ہم نے آپ کو بتایا رینل آرٹری ہے رینل بین ہے پیلوکس ہے پیلوکس ان کو ہم کہتے ہیں جہاں سے مطلب یہ چیزیں نکل رہی ہو یہ پیلوکس ریجن ہے ٹھیک ہے؟ després یوریٹر ہو یہ یوریٹر ہمارے ساتھ اور اس سے دھم بھر مدی میڈولری جو دوں کی Guerin ہوتے ہیں مطلب میڈولری لیجن ہوتے ہیں اور یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ پیرامیٹس ہے ٹھیک ہے؟ یہ بھی پیرامیٹس ہے اے بھی پیرامیٹس ہے کی ہے؟ ارینل کالم یہی ہے یہ کی دونوں کی ریجن کے دو دینل پیرامیٹس کے درمیان ٹھیک ہے اور اسی طریقے سے مائنر کلیکس ہے آرٹریز ان وینز ہیں یہ سب چیزیں آپ پڑھ ڈیئے ٹھیک ہے یہ ایک نارمل انارٹمی ہے کی فائبرس کیپسول ہے اسی طریقے سے یہ مائنر اور میجر کلیکس ہے اور اسی طریقے سے یہ میجر تری ہے ٹو ٹو تری ہم نے بتایا اور جو مائنر ہے وہ ہمارے پاس ایٹو ایٹین ہے اور جو رینل پیلویکس ہے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ یوریٹر اس سے نکل رہا ہے اور اس طریقے سے کارٹیکس یہی ریجن ہے میڈولری جو جس جگہ پہ پیرامیٹس پیرزن ہوتے ہیں ہم میڈولا کہتے ہیں اور رینل پیپیلاتی کے جو مائنر کلیکس کو ڈائریک ہٹیج ہوتے ہیں اور یہ اس طریقے سے یہ بھی ہے یہ آپ کے لئے ایک قوز ساہے جو کی کیمیو نے بنایا ہوئے ہیں کہ کیا کر لیں یہ قوز آپ حل کر لیں ست سے پہلے اس جگہ کو نہ دیکھیں اور ان ایک دو تین کو مطلب آپ خود سے نام دیں گے یہ دو نمبر پر کون سا مطلب پر ایک 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 دے رہے ہیں آرٹری کے تھو اور کس آرٹری کی تھو وہ نکل رہا ہے اور یہ سب کی چیزوں کو ہم کم کہتے ہیں بلڈ پلو آپ کینٹی ٹھیک ہے تو سب سے پہلے وہ آجاتے ہیں رینل آرٹری کے تھو تو رینل آرٹری میں ایک ایکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتے ہیں ٹھیک ہے تو وہ آجاتے ہیں جب ان میں کوئی چیز کی زیادہ مقدار ہوتے ہیں مطلب تو کیا کر لیتے ہیں رینل آرٹری کے تھو آجاتے ہیں انٹرلوبار آرٹری کے تھو ٹھیک ہے مجھے انٹر لوبال آرنگ ویڈو بار آرٹری سے آرٹی کےٹ آرٹری میں چلے جاتے ہیں اور اس آرٹری کےٹ سے انٹر لوو برر جو آرٹری ہے ان میں کنورڈ ہو جاتے ہیں صب چلے جاتے ہیں ایک کنڈکٹنگ جو ہے وہ پاتوے ہے پھر جاتے ہیں کہ اپیرمل آرٹریول ٹھیک ہے تو یہ آپ کو جاننا ہے کہ اپیرمل آرٹریول اپیرن آرٹیول کس جگہ کو اندر چلے جاتے ہیں تو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ اپیرن آرٹیول ہمارے پاس گلامورولس میں اندر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے گلامورولس میں اور گلامورولس سے کون سا آرٹری نکلی ہوئے تو وہ اپیرن آرٹری کے انسیکیوز کے لیے مکمل یاد کر لیے ٹھیک ہے پھر یہ مطلب پریٹیولر کیپیلری نیٹ ورک ہے جو کہ ہم وازہ ریکٹا ان کو کہتے ہیں وازہ ریکٹا جو ہے وہ جو لوپ آپ ہن لے ہوتے ہیں لوپ آپ ہن لے تو ایسے مطلب ایر گرد ہوتے ہیں اور یہ ایسا کاؤنٹر کرنٹ سسٹم کر لیتے ہیں مطلب سوڈیم اور پٹاشیم یہ چیزیں وہ ریگولیٹ کرتے ہیں وازہ ریکٹا انٹر لوبا لابیولر وین میں کنور ہوتے ہیں پھر یہ آرٹیکیڈ آرٹری میں اسی طرح سے لوبار آرٹری جو کیڈنی پہ بنا ہوا ہے ہماری یوٹیوب پہ چینل میں اسی طرح سے دوسرا ویڈیو کو لازمی دیکھا کیونکہ ہم نے توڑا ایکسپلین میں کیا اگر آپ نے یہ اچھی طریقے سے مطلب ایک دفع بھی دے گا تو آپ کو آور سرچ کرنے کی ضرورت نہیں ہوگا انشاءاللہ کیونکہ ہم نے اسی لیے بک سلائیڈ اسی طریقے سے ٹیچر کی جو پوائنٹ ہے وہ ہم نے نوٹ کیے ہوئے اور ہم تمام جو پوائنٹ ہے وہ آپ کو اس لائیڈ اس چینل پہ ہم آپ کو ڈسپلی کریں گے ٹھیک ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ٹھیک ہے خدا حافظ اپنا خیال رکھئے اور ہمارے جو دوسرا والا پارٹ ہیں اس چپٹر کے وہ ہمارے چینل پہ موجود ہیں ٹھیک ہے تو یہ ضرور جا کے دیکھ لیں